سٹوک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوستو بھی شیخ شرم اور آج ہم بات کرنے والے ہیں نفٹی فیفٹی کے ایک اور شاندہ سٹوک ایچ سی ایل ٹیک کے بارے میں یہاں پر دوستو ہم ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجیز ہمیں لے کر چلنی چاہیے چھے جنوری کے لئے تو دیکھئے بات کریں اگر آج کے دن کی تو یہاں پر ٹیل پرسنٹ کے قریب گرابٹ سٹوک میں آج کے دن دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر کینڈل ایک ریڈ بیارش کینڈل ہمیں پنتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور ابھی تیرہ سو پندر روپے پر سٹوک ٹریٹ کرتا ہوا دکھائی دیا دوستو دیکھئے بات کریں ایک اچھی کھاسی تیزی شورٹ ٹائم فریم میں ہی بنا کر دکھائی ہے ایک شاندار منافع اس سٹوک نے کم سمیے میں ہی بنا کر دکھائی ہے تو جنہوں نے بھی اس کو نیچلے لیول پر بائے کیا ہوگا گیارہ سو پچاس روپے سے لے کر گیارہ سو روپے تک تو یہاں پر تھوڑی بہت پروفیٹ بکنگ آپ کو ان لیولز پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو درنے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پورٹفولیو میں سٹوک شامل ہے تو یہاں پر ہولڈ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر فریش بائنگ کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں تو تھوڑی اور گراوٹ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو تھوڑا بھی ویٹ کریں فریش بائنگ کے لیے اگر آپ کو نیچلے لیول پر ملتا ہے بار سو پچاس روپے تک تب آپ یہاں پر ایڈ کر کے چل سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا ویٹ کریں بات کریں سپورٹس کی تو نیچے کی طرف ایچل ٹیک میں ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ بنا ہو ہے اور یہ سپورٹ ہے گیارہ سو تیتالیس روپے کا سپورٹ یہیں سے ایک اچھی کاسی تیزی سٹوک میں اوپر کی طرف دیکھنے کو ملی تھی تو اس سپورٹ پر آپ کو بالکل نظریں بنا کر رکھنی ہے بات کریں نیکس ٹارگیٹ کی اگر پھر سے سٹوک میں تیزی آتی ہے تو نیکس لیبل جو کی ایچل ٹیک کا ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے تیرہ سو پچاس روپے کا ٹارگیٹ دوستوں اوپر کی طرف تیرہ سو پچاس روپے کا ٹارگیٹ آپ ایچل ٹیک میں یہاں پر لے کر چل سکتے ہیں تو بالکل ابھی بھی ہولڈ رکھیں سٹوک کو فریش بینک سے تھوڑا بھی ان لیبلز پر بچیں یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے اس سمیں ایچ سیل ٹیک کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد